اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں جیو نیشنل اور میں ہوں آپ کا میز زبان شاہ کرماتو اور میں عدینا ملک لکھ کرتے ہیں اس وقت کی کچھ اہم خبروں کی طرف وسی کشمیر کے زلے بڑھگام نلناک چادر علاقے کے لوگوں نے انتظامے کے خلاف ایک زوردار ایچاج کیا مظہر ان کا مطالوہ تھا کی علاقے میں دوہزار بارہ میں شروع کیے گئے ہسپتال کا کام ابھی تک زیر تیمیر ہے جس کے وجہ سے علاقے کے لوگوں کو دور دور کے ہسپتالوں کے چکر کاٹنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے جب نمائن دی نے مطلقہ محکمہ کے ایس ڈی ایم سے بات کی تو انہوں نے مسئلے کو کشی مہنوں میں حل کرنے کی تسلی تھی جیو نیشنل کے لیے شیخ مدصر کی ریپورٹ جیو نیشنل کے سبی ناظرین کو شیخ مدصر کا پیار برا سلام پہنچے جیہا ناظرین کرام اس وقت ہم موجود ہیں نلناک چاڑورہ میں یہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں دوہزار بارہ میں یہاں پہ ایک ہسپتال قائم کیا گیا آج یہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا ہے کہ اگر اس ہسپتال کو ایک کروڑ بینتیس لاگ کا خرچہ ہوا ہے تو اب زلہ ایڈمیسٹریشن اس کی اور توجہ کیوں نہیں دے رہی ہے یہ لوگ زلہ ایڈمیسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ہسپتال کو جلد جلد ٹھیک کیا جائے تاکہ لوگوں کو جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں فاروق احمد رین ہے بزگو نلناک تحسیلی چارڈرز زلہ بڑھگاہ یہاں سے ہسپتال نلناک پی ایسی نلناک بنائی ہے آتاز یاد بنوک آز بنوک باہ ویری باہ ویری ان کے بعد دنسان تواجیہ آت پورٹل کی ہیں آپ صرف سے اندوسی نیشنل کانفرنس گوورمنٹ، اپساتی ہسپتال بنوک آپ سے جائیں بیاؤ گورمنٹ پی ڈی پی تمہت 뭔 مشکلات کو جو bathrooms بھی آیا ہے یہاں چھو خرس پہل گھرڑا کہ وہاں چھو خرس پہل کنتی صرف سے کو 2016 خرس پہل گگا پی کوہ tremہ لڈن چھوانر شوانر اس ج lace وہ موڑی gaan کرتے ہیں میں ہمیں پانچ شگام اٹھ مستحل اٹھ پیٹھ اور حسپسان یہ ایک سنیれる ہے اگر جانتے ہیں پیشہ شارم اکس ریکر یا بیگر تیسٹر اور تمام ناگام یا چار رہ پیووں اگر کرای راتی زندگی اگر دان تحریم و بے آراد سمور پیشنند طور پر ایسا ناکہ رای ایسان تحریم تو کسی ایسا ہمارڈ وقت تھی بچانے نزر بے کشار اگر اگر کسی ہے جنوری اس کا تشکل ہے فرائی سے نصول شد تقاید تو سوچے خماتوں کو ہمارڈتی اگر کنید نحصہ ایسا ایسا میکنی یہ این بلدن زیادہ مقارور پساکار شدہ آنکھنا ہے تمہاری اس نکبر ممنونلہ تر ایسی اللہ علیہ وقت سیٹویشن نہیں ہوتی مولانز گوارڈنک مہجل کو طے پید موضوع ، تمہاری اس آنکھین جوسرم پساکار کو شخص کلیر ممارک گوروری ہیں یہ آنکھین تھوڑی چیز موضوع 5٣ پرس یک موسیقی ملکی تو ٹی گوھرمنٹ خاص کر چاہے دی سی بڑھگو میں استقرام گزوری شتنکورتی اتن مادت پانتم چیت پراجیکٹ باد کر رہے ہیں اس میں بیسیکلی فانڈنگ کا ایشو ہے جو پہلے بانی ہے تو اس میں جو ہے فانڈ کی دیفیشن سونی کی وجہ سے اس وقت تو اس کا چند پورشن ہے کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اس میں لاستم ہمارا رئیڈیوڈل کبیشن صاحب بھی وہاں پر گئے تھے تو یہ جو ہے اس کی جو فانڈ کی جو جو ایکیزشن ہے وہ آکے چلے گئے نردن فیڈریشن آف رائنڈ سکول بارمولہ کے بچوں نے آج خواجر باغ بارمولہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور قومی شہرہ کو گھنٹوں بلاپ رکھا معذور بچوں کا کہنا تھا کہ ہم نے کئی بار انتظامیہ سے اپیل کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور ہم دوبارہ ال جی انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں اپنے سکول کی امارت کو رہائش پرام کرنے کے لیے تاکہ ہم نابینا طلبہ پڑائیت سیکھ سکیں جیو نیشن کے لیے امار رشید کی ریپورٹ دو ہزار بارہ میں ہم نے سکول کی سٹارٹ کیا دیوان باغ بارمولہ میں وہاں پہ بیلڈنگ تھی اس کی تیس ہزار منتلی رہنڈ جا رہی تھی ایفرڈ نہیں ہوئی دو ہزار چودہ میں بند ہوا ٹھیک ہے سر اس کے بعد دو ہزار سولہ میں حاجی محمد صبح خان ان کو اللہ مغفرت کرے انہوں نے سٹارٹ پھر سے کیا پینتہالیس ہزار رہنڈ دینا پڑی پچھ مہینوں کے لیے چلا پھر بند ہو گیا سترہ میں سابقہ وزیر اعلیٰ محبب مفتی صاحبہ آئی انہوں نے پانچ لاکھ روپے دے دی انہوں نے سر میری بات کی طرح توجہ پلیز بی کنسٹریٹ انہوں نے پانچ لاکھ روپے دے دی بولا کہ ویدن یہ آپ کی ون لے کی ساتارہ اٹھرہ انیس بیس اکیس بائیس کتے ہو گئے چھے سال چھے سال میں ہم نے رینٹ ایفورٹ کی لینڈ بھی انہوں نے دے دیا لیکن آج تک ہماری بلڈنگ کنسٹریکٹ نہیں ہو گئی ڈی صاحب کو بول رہا ہے کہیں پہ بلڈنگ دے دو ہمارے پاس ہے ہی نہیں کیا ڈی صاحب کو کوئی ڈی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازہ ہے ان کے پاس پاور ہے ان کے پاس نالیج ہے جو کہ ہم کی سکول کو سیل کریں دوستہ میں جٹی اے کے خواجہ پاک بارہ ملہ بلائنڈ سکول ناردارن فیڈریشن آب لائنڈ کشمی میں پڑھ رہا ہوں آج ہمیں دس سال ہوئے ہیں دی سی بارہ ملہ ایڈمنیسٹریشن بارہ ملہ ہمارا کینبرل بھی خراب ہو اپلیکیشن ڈالتے ڈالتے کوئی نہیں ہماری مدد کر رہا ہے کوئی مدد نہیں کر رہا ہے نہ کچھ رہا ہے انہوں نے دو بہت بیلڈنگ بنائی ہے ویسے جن میں کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے سار ہمارے بیلڈنگ میں ترہ سی بچے ہیں لیکن ہمارے تین ہی کم رہے ہیں ہم کیا کریں گے اس میں سار سکول کب سے کھلے ہیں آپ ہی بتائیے سکول کب سے پھلے ہیں ہسو دن پہلے ہسو ماری سے کھلے ہیں نا آج کیا مہارچ ہے چودہ مہارچ ہے چودہ مہارچ ہے ہماری سکول کیوں نہیں کھڑ رہا ہے کیونکہ یہ ٹی سی صاحب کی انتظام کی بہت بہت کسولی ہے کانشونسی انچارش خان صاحب بڑھگام پھردوس نبی نے آج چھ ماہ بعد اپنے علاقے کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سوکناک خان صاحب میں ایک میمبرشپ مہم کا نکات کیا اس مہم میں لوگوں کی بڑی تعداد اپنی شرکت کی جیو نیشنل کے لیے خان پھیاز کی ریپورٹ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں زل بڑھگام کے دور دراز ایک علاقے میں سوکناک علاقے میں ہم موجود ہیں اگر بات کریں گے آج یہاں پر ایک ویلکم پروگرام منایا گئے ہیں اگر ہم بات کریں گے یہاں پر آج کانگریس کے لیڈر منا جانا لیڈر جس کو اس کا نام فردوس نبی ہے جو کہ کانشونس انچارش خان صاحب کا ہے اس وقت اگر ہم بات کریں گے اس نے آج اپنی آبائی گاؤں میں آج اس وہ تین چار مینے کے بعد آیا ہے آج یہاں پر آج یہاں پر علاقے کے لوگوں کو علاقے کے لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے اپنے گاؤں میں آپ مزید ریپورٹ جانے کے لیے جیو نیشن کے ساتھ بنے رہے ہیں اسلام علیکم آج جو یہ منقض پروگرام ہوا تھا دراصل یہ ہماری نوجوان جو سپیشل فیفٹی ون ہے کانشونس خان صاحب جلے بڑھگام میں انہوں نے ایک ویلکم پروگرام رکھا تھا جو کہ اصل میں میمبرشپ ڈرائیو اس وقت پوری بھارت میں چل رہی ہے راہول گاندی کی ہدایت پہ جمع کشمیر پی سی سی پریزیڈنٹ کے ہدایت پہ گلامت میر صاحب کی ہدایت پہ یہ پروگرام آج اس لئے منقض کیا گیا یہاں پہ کہ یہاں پہ جو لوگوں کا والہانہ استقبال ہے ان کی جو محبت ہے ان کا جو خلوس ہے انہوں نے اسی چیز کا اظہار آج یہاں پہ اس میدان میں کیا ہے آپ جانتے ہیں یہ جو گول مرک گراؤنڈ ہے یہ بہت ہی مشہور ایک گراؤنڈ ہے بہت بڑا گراؤنڈ ہے جو کی بائیس کنال زمین پر مشتمل ہے اور آج ہم نے کوشش کی ہمیشہ ہی ہم اپنے لوگوں کے دربیان رہے پروگرام یہاں پہ منقض کیا جو بائیسے تھے ہمارا ایک اپنے لوگوں نے ایک ویلکم پروگرام رکھا تھا ایک خانسائیب کانشونسی میں سوکناگ میں اور ساتھ میں ہمارا مئمبرشپ درائیو چل رہا ہے مئمبرشپ ڈرائیو کا پلان چل رہا ہے ہر کسی بلاگ میں ہم مئمبرشپ کر رہے ہیں ہر کسی کانشونسی میں ہر کسی ڈسٹک میں ہماری جمعو کشویر میں مئمبرشپ کا پلان چل رہا ہے ہم یہاں سوکناک پہنچے ہیں اور اپنی لوگوں کا بالانہ کی استقبال دیکھ کر ہم ان کے بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے زبردست ایک پروگرام منکت کیا ہے ہم شکریہ جزا کرنا وستی کشمیر کے زلہ بڑکان کے بوزگو چاڑورا علاقے میں پانی فقدان ہیں لوگوں نے پی ایچی ڈیویشن چاڑورا کے خلاف زبردست احتجاج کیا احتجاجی لوگوں نے کہا کہ 1965 میں یہاں ریزرویشن بنائے گیا جو کہ بہت چھوٹا ہے جس کا پانی لوگوں تک نہیں پہنچتا اب انہوں نے زلہ ایڈمنسٹریشن سے بزارش کی ہے کہ اس ریزرویشن کو پڑھا کر اس علاقے کے جو پانی کے حوالے سے مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں اس کے بعد جب ہم نے ایس جی ایڈیویشن چاڑورا سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا اگرچہ وہاں پہ انفرسٹرکچر کی ضرورت ہے تو اسے ٹھیک کر دیں گے جیو نیشنل کے انگیش شیخ اندرسر کی ریپورٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری وارٹر ورکس کی ریزرویر ٹینکی ہے جو انیشنل ستھر میں بنی ہوئی ہیں اس وقت ہماری گاؤں ہماری ویلیج کی آبادی تھی ڈائی سو یا دو سو اس وقت ہماری گاؤں کی آبادی جو ہے وہ چھ ہزار پلس ہے آبادی آپ خود اندازہ لگائے آپ کی وساطت سے ہم کنسرن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا پی ایچی ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی توسط سے کہ آپ دیکھیں جہاں پانی ہو وہاں زندگی ہے جہاں پانی نہ ہو وہاں زندگی نہیں ہو سکتی ہے ہمارے جو پینے کی پانی ہے شدید قلط ہے ہماری گاؤں کو درپیش اس لئے ہم اس کا جو ہے چیپ انجنئر صاحبہ اور ایکزن ہے جو چارڈورہ میں اس کا جو دفتر ہے ایس وی ایم صاحب جو کنسرن ہے تاشیلی چارڈورہ کا سب ڈیوجن چارڈورہ کا ان تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں بار بار اس سے پہلے بھی آپ کو ہم نے ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری آواز ان تک پہنچ جائے ہم بہت ہی سفر کر رہے ہیں پانی کی ذریعے سے ہمارے گاؤں میں پانی نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ کی توسط سے ہم یعنی کہ اس کو بولتے ہیں کشمیری میں کری خود بوڑچو انصاف یعنی کہ عبادت سے بڑا ہے انصاف دینا ہمارا گاؤں انصاف چاہتا ہے کہ ہمیں پانی ملے جس طرح باقی گاؤں کو کم سے کم چوبیس گھنٹے پانی مایسر ہوتا ہے ہمیں اگر چوبیس گھنٹے آپ نہیں دے پائیں گے کم سے کم بارہ گھنٹے پانی اولیبل ہونا چاہے وہ تابع ہوگا پہلے تو ہمارے پاس ریزورور ہی نہیں ہے ہم مانگ کر رہے ہیں ہمارا گاؤں مانگ کر رہا ہے کہ یہاں آبادی کے لحظ سے آپ ریزورور بنائے اس سکیم کو پروجیٹ کیے طور پر آپ خود مشاہدہ کیجئے ہماری گاؤں میں انجینر صاحب نہیں آتے ہیں اگر وہ ہماری گاؤں کی حال دیکھے وہاں پانی نہ ہونے کے برابر ہماری گاؤں میں ایک ناغ ہے اس کو بولتا ہے پر ناغ اگر وہ نہ ہوتا شاید ہماری گاؤں میں ہاں ہاں کر مچ سکتا ہے مگر وہ بھی تھوڑے گاؤں کا جو گاؤں کے بیچ میں ہے ان کی ضرورت پوری کرتا ہے باقی جو گاؤں پھیلا ہوا ہے ان تک پانی نہیں پہنچ سکتا ہے نہ پہنچ پائے گا کیونکہ پانی یہاں اس میں مشکلا سے مشکلا سے اس میں ہزار سے دو ہزار لیٹر اس میں پانی سما سکتا ہے اس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس لئے مہربانی کر کے آپ آلہ حکام تک یہ آواز پہنچائے یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی بڑی مہربانی ہوگی کیونکہ ہمارا گاؤں آپ کو بڑی بڑی دعائیں دے گے اگر آپ ان تک آواز ہماری پہنچا سکتے ہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی دیجئے اپنے میزوان شاگرماتو اور عدینا ملک کو اجازت ملتے ہیں اگرے شمارے میں خدا حافظ